بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ العزیز امدت الاحکام کتاب سے جو علامہ مقدسی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس میں صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کو جمع کیا گیا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین کو سمجھنے کے لیے فقہی طریقے سے کہ دین کی سمجھ کیسے حاصل کریں اس کے اندر بہت سارے ابواب فقہ کی کتابوں کے مطابق بیان کیا گیا ہے تو اس میں سے آج حدیث نمبر 33 اور 34, 35 تین حدیثیں ہم بڑھیں گے چھوٹی چھوٹی حدیث ہیں اور یہ حدیثیں سب ایک ہی مضمون کے خریب ہیں اور یہ کتاب الغسل آج ختم ہوگا انشاءاللہ پھر اگلے ہمتے کتاب التیمم ہم شروع کریں گے تو اس سلسلے میں آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس کا عنوان ہے حدیث کا کپڑے سے منی کا ازالہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کنتو اغسل الجنابت من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقرد الى الصلاة دی وان بقع المائی فی ثوبهی وفی لفظ مسلم لقد کنتو افرقه من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرکا فیسلی فیه متفق عليه اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت دھو دیا کرتی تھی آپ نماز کے لیے جاتے پانی کا نشان آپ کے کپڑے بر ہوتا یعنی ابھی فرش دھو دیتے تو دھونے کے بعد پانی کا نشان یعنی کپڑا کچھا اور گیلا رہتا تھا صحیح مسلم میں یوں آیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو اچھی طرح کھرج دیتی کھرج یہ جیم سے ہے چیم سے ہونا چاہیے یہ کھرج دیتی تو آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیتے تو یہ حدیث ہے جس کے بارے میں ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بتا رہی ہیں آئیے ہم اس کی حدیث کی شرعہ ہم دیکھتے ہیں ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ بعض اوقات جنابت کی وجہ سے منی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر لگ جاتی اور تر ہوتی ہے لگنے کے بعد میں وہ تر ہوتی ابھی سکھی نہیں ہے تو میں اس کپڑے کو اس جگہ دھو دیتی اس کپڑے کو اس جگہ دھو دیتی جہاں منی لگی ہوئی ہے دھونے کے بعد کپڑا ابھی خوشک نہ ہوتا آپ اسی طرح کپڑے سے نماز پڑھانے کے لیے تشریف دے جاتے ہیں اور اگر منی کپڑے پر خوشک ہو جاتی تو میں بغیر دھوئے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اچھی طرح خرج دیتی ہیں آپ اسی کپڑے میں نماز ادا کرتے ہیں تو یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے آئیے اس کے احکام اور فوائد ہمیں معلوم کرتے ہیں نمبر ایک انسان کی منی پاک ہے اس لیے کہ اگر پاک نہ ہوتی تو صرف کھرج کر اسی کپڑے میں نماز کے لیے نہیں جاتے کیونکہ خرجنے کے بعد میں اس کے اثرات باقی رہتے ہیں اب منی پاک ہے کہ نا پاک ہے یہ کی اختلافی مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کو آخر میں بیان کریں گے پہلے حدیث کا جو اصل مقصد ہے کہ نبی علیہ السلام کے جسم سے منی نکلنے کے بعد کپڑے پر لگ جائے کسی بھی انسان کے لیے تو اس کا کیا حکم ہے تو نبی علیہ السلام نے بتایا باقی منی پاک ہے یا نا پاک ہے یہ علماء کے بیچ میں اور آئمہ کے جو چار مذہب ہیں ان میں اختلاف ہیں مذہبِ حنفی اور مذہبِ مالکی کے اندر یہ نا پاک کہا گیا ہے اور مذہبِ شعفعی اور امام احمد بن حنبل کے مسلک میں حنبلی میں اس کو پاک کہا گیا ہے جو دلائل موجود ہیں ان میں سے پاک ہونے کے اور نا پاک ہونے کے دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں لیکن علماء سلف بہت سارے علماء نے اس کو پاک کہا ہے آئیے ہم کچھ دلیلیں ہم دیکھتے ہیں کہ منی پاک ہے کہ نا پاک ہے تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جو مشہور مذہب ہے کہ منی پاک ہے سب سے جو زیادہ مشہور ہے وہ منی پاک ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے کس سے منی سے اور انسان پاک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کبھی بھی نا پاک نہیں ہوتا چاہے وہ زندہ ہو یا بردہ ہو اور دوسرا ہے کہ منی پاک ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور کہا کہ ہم نے اس کو عزت دی ہے تمام مخلوقات بنایا اور یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرج دیتی ہے یہ تو ظاہر بات ہے کھرجنے کے بعد میں کوئی بھی چیز باقی کچھ اور حصہ اس پر لگا رہتا ہے تو اس میں وہ جو لگا رہتا ہے اگر نا پاک ہوتی تو اس میں نماز نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے امام دارو قتنی نے روایت کیا ہے اور حضرت سعید نے روایت کیا ہے مرفوعاً اور موقفاً روایت ہے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو کہتے ہیں کہ منی کو گھاس کیا کسی بھی کاری سے کھرج دو یا کسی کپڑے سے پوچھ دو کیونکہ وہ منی جو ہے جسم سے نکلنے کے بعد کپڑے پر لگتی ہے تو جیسے ناک سے کوئی بھی ریٹ نکلتا ہے ناک سے ریٹ نکلتا ہے یا بلغم نکلتا ہے تو اس کی اتنی حیثیت ہے تو اس طرح سے منی چاہے وہ جمع سے نکلے مرد یا عورت دونوں کے لیے یا ہے کہ احتلام سے ہو جائے تو اس میں صرف کھرج کر صاف کر دینا کافی ہے اور اس کو یعنی کھرجنا یا اگر کوئی آدمی اس کو کھرجا نہیں سکھنے کے بعد ایسے ہی نماز پڑھ لیا اور اسی طرح سے دھونا بھی نہیں دھویا بھی نہیں تو جا کے نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ یہ جیسے آپ کو بتایا کہ بلغم کی طرح اور ریٹ کی طرح ہے تو اگر کپڑے پہ لگا ہوا ہے نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی کی نہیں ہو جائے گی نماز ہو جائے گی تو اسی طرح سے منی کا بھی حکم ہے تو اس کو واجب نہیں ہے صاف کرنا لیکن یہ کہ اگر وہ جیسے بلغم یا ریٹ نکلتا ہے تو جیسے صاف کرتے ہیں ویسے اس کو بھی صاف کرنا چاہیے اور اسی طرح سے اس میں جیسے میں نے بتا کہ علماء کی درمیان اختلاف ہے کسی نے اس کو کہا کہ جیسے کتاب ہے بدایت المجتہید میں علماء کی درمیان اختلاف ہے کہ منی نجیس ہے یا پاک ہے تو اس میں مذہب مالکی اور مذہب حنفی کے اندر اس کو ناپاک کہا گیا ہے اور اسی طرح سے ان میں سے بھی ایک مذہب ہے جو اس کو پاک کہتے ہیں اور اسی طرح سے امام شافعی اور امام احمد اور دعو زاہری سب اس کو پاک کہتے ہیں اور یہی مشہور ہے اہل علم کے درمیان اب اس سلسلے میں جو حدیث آپ کو دلیل بتائی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام اسی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے جس میں حضرت عائشہ مانی کو خرج دیتی تھی تو ان تمام حدیث کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خرج دینا اور اس کو دھو دینا اس کو نظافت کے لیے جیسے بلغم نکل جائے یا ریٹ نکل جائے کپڑے پہ لگتا ہے تو آدمی اس کو صاف کرتا ہے ویسے ہی منی کا بھی حکم ہے اور یہ اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری دلائل ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے لیکن جیسا کہ جو لوگ اس کو ناپاک کہتے ہیں اس میں جیسے امام وحنی فرامت اللہ علیہ امام مالک اورہ کی نزدیک تو ان کے کچھ اور دلائل ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ انسان کو ممہ مہین حقیر پانی سے گندے پانی سے پیدا کیا گیا ہے لیکن کہیں بھی معنی کو قرآن و سنت میں اس کو ناپاک اور گندہ ہونے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے تو بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے لیکن یہ کہ مزید اگر کسی کو سمجھنا ہے تو پھر انشاءاللہ اس پر ایک آلک سے آڈیو انشاءاللہ بنا کے میں ڈالتا ہوں اب اس وقت جو بات ہمیں سمجھنے کی ہے اس حدیث سے کہ منی کے بارے میں کہ انسان کے کپڑے پہ لگ جائے تو پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا نمبر دو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ منی لگ جانے پر بدن یا کپڑے سے زائل کرنا ضروری ہے خواہ منی تر ہو یا خوش اس لیے اس کو زائل کرتے ہیں حضرت عاشہ رضی اللہ ہوتا لانا دھو دیتی ہیں یا اس کو رگڑ کے صاف کر جاتی ہیں اگر منی تر ہو تو اس کو دھو کر زائل کیا جا سکتا ہے سارے کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے صرف اتنی جگہ ناپاک ہے جتنا پر ناپاکی لگی ہے تو اس کو دھو دینے سے یا اس کو رگڑ کے صاف کرنے سے صاف ہو جاتا ہے نمبر تین اگر منی خوشک ہو تو بغیر دھوئے اس کپڑے سے کھرت کر صاف کیا جا سکتا ہے اگر دھولے تو بھی جائز اور بہتر ہیں نمبر چار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی کہ حضرت عائشہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اپنے سرتاج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی عورت بیوی اپنے شوہر کی ہر طرح سے دل جوئی کرنا خدمت کرنا اس کا اپنا فرض ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا یہ کردار حضرت عائشہ کا ہمیں بتاتا ہے کہ ایک بیوی کو وفادار خدمتگار اور بہت ہی محبت اور چاہنے والی بیوی ایسی ہوتی ہے کہ ہر کام شوہر کا اپنے شوہر کے لیے دل و جان سے محبت سے کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو بھی اللہ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زیادہ عورتوں کو شادی کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ امت کی عورتوں کے لیے ایڈیل بنیں تو یہ ہمارے لیے کردار اور نمونہ ہے حضرت عائشہ کا ہماری عورتوں کے لیے آئیے دوسری حدیث ہے کہ جمع کی وجہ سے غسل کا حکم حضرت عائشہ رضی اللہ یا حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے حدیث نمبر چونتیس نبی حریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جلس بین شعب الاربع ثم جہدہ وجب الغسل وفی لفظ لی مسلم وین لم ینزل متفقن علیہ حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اپنی بیوی کے چاروں زانوں کے ترمیان بیٹھ جائے چاروں زانوں یعنی دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں کے پیچ میں اور جمع کرنے کی کوشش کرے یعنی بیوی کے ساتھ کوشش کرے اپنے خواہش کی پوری کرنے کے لیے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ خواہ منی کا انزال ہو یا نہ یہ صحیح بخاری کے حدیث جیسا کہ حدیث نمبر ہے دو سو ایک آنوے اور صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی کہ حضرت ابو حریض ربی اللہ تعالی نے فرماتے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا جب کوئی شخص اپنی بیوی کے چاروں شاخوں کے درمیان بیٹ جاتا ہے اور جمع کرتا ہے چاہے انزال منی ہو یا نہ ہو غسل واجب ہو جاتا ہے جیسے اس سے پہلے گزر چکا ہے یعنی پانی نکلے تو پانی غسل کرنا واجب ہے اور دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ منی خارج نہ بھی ہو تو غسل کرنا دونوں کے لئے واجب ہے خاضی ابن العربی نے کہا کہ اس مسئلے میں تمام مسلمانوں کا اجمع ہے کہ مرد اور عورت اعلی تناسل ایک دوسرے سے ملاب کر لیں اگر دونوں کی شرمگاہ ایک دوسرے سے ملتی ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے منی خارج ہو یا نہ ہو جمع کی تھکان کے بعد غسل کے واجوب کا اس لیے حکم دیا گیا تاکہ جسم کی توانائی اور نشات پھر لوٹ کر آئے اور انسان پھر نشید ہو نمبر تین سریح لفظوں میں بات کہنے کے بجائے کنایا میں کہنا عدب میں داخل ہے جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ عورت کے دونوں شانوں یعنی چاروں شانوں پر یعنی دو اوپر کے ہاتھوں کو دو پیروں کو شانوں کہتے ہیں تو ان چاروں شاخوں پر کوئی بیٹھ کوشش کرتا ہے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے تو اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے جیسا کہ اللہ کی حدیث ہے تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم آپ کو ہاتھ لگانے سے غسل واجب نہیں ہوتا اللہ ہے کہ منی خارج اب آئیے تیسری حدیث ہے غسل کے لیے پانی کی مقدار کا بیان اب یہ حدیث تھوڑا سا آپ غور سے سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ سلام یعنی سب سے زیادہ دنیا میں پاک انسان اور پاکی صفائی کا خیال رکھنے والے جن کو حکم ملا اللہ کی طرف سے اپنے کپڑوں کو پاک ساب رکھئے تو آئیے اس حدیث میں ہم معلوم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام پاکی صفائی کا کیا خیال رکھتے تھے یہ حدیث عربی میں لمبی سی ہے ممکن میں نہ آئے لیکن وقت کے لیے آپ کو اردو میں پڑھ دیتا ہوں حضرت ابو جعفر محمد ابن علی بن حسین بن علی بن عبی طالب سے روایت ہے یعنی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپ ہوتے ہیں اور ان کے والد حضرت جابیر بن عبداللہ کے پاس موجود تھے ان کے پاس اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے یعنی حضرت جابیر بن عبداللہ کے پاس وہ مجید ربوی میں درس دیتے تھے تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آپ سے غسل کی پانی کی مقدار کے بارے میں سوال کیا کہ کتنے پانی میں آدمی کو غسل کرنا چاہیے تو حضرت جابیر نے جواب دیا کہ تمہارے لئے ایک سا پانی کافی ہے ایک سا کسے کہتے ہیں چار مد کو کہتے ہیں چار مد کیا ہوتا ہے ایک مد وہ ہوتا ہے جو آدمی جیسے بڑا ہاتھ ہو کسی کا تو دونوں ہاتھوں سے اس طرح بھر کر اٹھائے تو وہ پانی ایک مد کہلاتا ہے چار مد ایک سا ہوتا ہے اور وزن کے حساب سے زکاة فطر دیتے ہیں اور یہاں پر سعودی عرب دکانوں میں عام تو پر یہ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے بازار میں اس کو مد کہتے ہیں ایک سا کہتے ہیں تو سا کے حساب سے یہ اناد یہاں پر بروکت ہوتا ہے اور مشین میں پیسانے کے لیے گہون جواری یا کوئی بھی چیز تو آپ کو ایک سا دو سا ناپکے دیتے ہیں تو ایک سا تقریباً ڈھائی کلو پونے تین سیر ڈھائی کلو یا تین کلو کے خریب ہوتا ہے وزن میں ایک جن کے بال تمہارے سے زیادہ گھنے تھے وہ خود تم سے بہتر تھے ان کے لیے تو غسل میں ایک سا کافی تھا حضرت جابر کی مراد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تھی یعنی پھر جابر رضی اللہ عنہ نے کبڑے میں نماز پڑھائی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر تین مرتبہ پانی ڈالتے مصنف کا بیان ہے کہ وہ شخص جس لیے کہا کہ پانی میرے لیے کافی نہیں ہے وہ حسن بن محمد بن علی بن عبی طالب یعنی حضرت علی کے پڑھ پوتے تھے ان کے والد محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہے یعنی محمد بن علی بن حسین بن حسن یہ محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہیں تو آئیے اس سلسلے میں جو حدیث کے راوی ہیں ان کے راویوں کی جو تعریف کہتے ہیں ان کے بارے میں جانکاری کے راوی کون ہے ان راویوں میں پہلے راوی ہیں حدیث جن کا نام آیا ہے اور یہ حدیث جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اس میں ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ القرش الحاشم تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے امام باخر کے نام سے شیعہ کے بارہ امام مانے جاتے ہیں علم و فضل میں بڑے وسی اور گہرائی کا ان کا مقام ہے آپ کو امام باخر اسی لئے کہا جاتا ہے بڑے سقہ اور فاضل عالی تھے مدینے میں آپ کا انتقال ہوا ایک سو سال سے زیادہ ہجری ہو چکی تھی اور بقی قبرستان میں مدفون ہیں مطلب یہ ہے اللہ کے نبی نے کہا میرے بات میرا زمانہ اور میرے صحابہ تابعین کا زمانہ تین زمانے جن قرون مفضلہ کہا جاتا ہے اللہ کے نبی کا زمانہ صحابہ کا زمانہ تابعین کا زمانہ سب قرون مفضلہ یعنی بہترین زمانہ جو قرآن و سنت اللہ کے نبی کے احادیث کو جاننے والے صحابہ جنہوں نے نبی سے سیکھا پھر ان سے تابعین نے سیکھا پھر ان سے تابعین نے سیکھا یہ سب سے بہترین زمانہ اسلام کا مانا جاتا ہے کتابوں کے اندر دوسرے راوی کا نام جس میں ذکر آیا ہے جعور کے والد علی بن حسین ہیں ان کے ان کا تابعین میں شمار ہوتا ہے آپ بڑے سقہ فازل اور عابد اور زاہد اور فقی عالی دین تھے آپ امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہے شیعہ کے بارہ اماموں میں سے ایک امام مانے جاتے ہیں آپ کا انتقال نائنٹی تری ہجری میں ہوا مدین منورہ میں اور بقی قبرستان میں دفن کیے گئے اور اسی طرح تیسرے جو سلسلے میں آل بیعت کا تعلق ہے حسن بن محمد بن عالی بن عبی طالب تابعین میں شمار ہوتے ہیں سقہ عالم دین تھے سو ہجری میں انتقال ہوا اور بقی قبرستان میں مدفون ہیں ان کے باپ محمد بن عالی بن عبی طالب محمد الحنفیہ کے نام سے مشہور ہیں گویا شیعہ کے تین امام وں کا یہاں پر ذکر ہے اور یہاں پر محمد بن حنفیہ کہا جاتا ان کو ان کی ماں کتاب نظبت دی جاتی ہے خولہ بنت جا فر جو قبیل بن حنفیہ سے میں سے تھیں ان کے دو بھائی تھے اسی محمد کے نام سے اور یہ سقہ تابعی ہیں جو اسی ہجری میں انتقال فرمایا تو یہ تھے وہ ایمہ اکرام جو شیعہ کے بارہ اماموں میں سے ایمہ امام مانے جاتے سب کے سب اور ایک کا نام جیسا کہ امام باخر ہے تو امام زین العاب دین ہے محمد بن حرفیہ یہ تمام آئیمہ آل بیعت میں سے ہیں اب جو حدیث کے بیان کرنے والے درس دینے والے صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام انساری السلامی رضی اللہ تعالی بیعت عقبہ میں حاضر تھے جو ابتدائے اسلام میں اسلام خبول کرنے والے لوگ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ سلام کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی سوائے غزو بدر اور غزو احد کے اس لیے کہ ان کے والد نے ان کو اپنی بہنوں کی نگرانی کیلئے جنگ میں جانے سے منع کیا تھا اور عمر میں اس وقت میں نوجوان چھوٹے تھے جب ان کے والد غزو احد میں حدیث کو روایت کرنے والوں میں سے ہیں ان کے لئے مجید نبوی میں تعلیم اور حدیث رسول کا درس دینے کے لئے حلقہ تھا اور وہاں لوگوں کو تعلیم حدیث کا درس دیا کر دے تھے یہ مدین منوراہی میں سن چورہتر میں انتقال ہوا اور بقی قبر اصار میں ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں اور یہ باب الغسل جو غسل کا باب ہے اس میں یہ آخری حدیث ہے جس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو مسجد میں علم حدیث اور نبوی علم حاصل کرنے کے لئے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حلقے میں حاضر ہوتے تھے اس حدیث میں ابو جابر اور کے والد حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس تشریف فرما تھے وہاں کچھ اور قوم کے لوگ بھی حاضر مجلس تھے یعنی صحابہ میں بڑے بڑے صحابہ جلہ آل بیت بھی وہاں موجود تھے تابعی تابعی انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی نے اسے غسل جناوت کے بارے میں سوال کیا کہ اس کے لئے کتنا پانی کافی ہے تو آپ نے جواب دیا آپ کے لئے ایک سا پانی سے غسل ہو سکتا ہے اس لئے کہ عسوہ حسنہ تو رسول اللہ صلی اللہ سلم کی ذات ہے آپ ایک سا ہی غسل فرماتے تھے یعنی ایک سا پانی ہی میں آپ غسل فرماتے تھے حضرت علی بن عبی طالب کے پوتے حضرت حسن بن محمد بن حنفیہ نے کہا اتنا پانی میرے لئے کافی نہیں ہوگا تو اس لئے کہ ان کے بال گھنے تھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ دانتے ہوئے سختی سے جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کے لئے اتنا پانی کافی تھا حالان کہ آپ کے بال تمہارے بال سے زیادہ گھنے تھے آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام بال کتنے رکھتے تھے آپ کے بال یا تو کبھی کان کی لو تک ہوتے یا گردن تک ہوتے تھے ہمیشہ آپ کے بال بڑے بڑے ہوا کرتے اور یہ کہ بال آپ کے ہنگریال بال تھے اور لمبے بال تھے داری کے بارے میں آت کہ بڑی گھنی داری تک تو آپ سے زیادہ تقویہ اور تحارت اور نظافت کا احتمام کرنے والے نبی کے لیے جب کافی تھا تو بعد ازہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے نے لوگوں کو ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھائی ایک اور مسئلہ اس حدیث میں معلوم ہا کہ ایک ہی کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے ایک ہی کپڑے سے مراج یعنی حضرت جابر کے پاس ایک ہی چادر تھی یعنی ستر پوشی کا جتنا حصہ ستر پوشی کرنا ہے اتنا ہی اگر کپڑا کسی کے پاس ہے کیونکہ اس زمانے میں پانی کی قلت تھی کپڑوں کی قلت کی غربت کا زمانہ تھا تو ایک ہی چادر میں سر کے اوپر پگڑی نہیں تھی تو ایک ہی چادر میں نماز پڑھائی تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک تو پانی کتنا استعمال سلف سالحین اتباع رسول کے بڑے شہدائی ہوتے تھے یہاں تک تحارت میں پانی کا مقدار تک کو معلوم کرتے تھے کہ نبی کی پانی میں استعمال کرتے وضو کے پانی میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ کتنے پانی سے آپ وضو فرمایا کرتے تھے تو آپ کا وضو ایک مد ہوا کرتا تھا وضو کے لیے پانی آپ ایک مد استعمال کرتے تھے اور غسل کے لیے ایک سا ہے نبی دو غسل جنابت واجب ہے جس کے لیے ایک سا پانی کافی ہے اور نبی تین پانی کی اگر قلق ہو تو غسل کے لیے تھوڑا پانی استعمال کرنا سنت ہے کیونکہ ہمارے زمانے میں آج پانی ہم لوگ زیادہ استعمال کرنے کے عادی ہیں بلکہ ایک سا پانی میں ہمارا وضو ہوتا ہے نل کھول دیتے ہیں یا ایک لوٹے دو لوٹے سے پانی بنا وضو کرتے ہیں تو اس لیے اتنا پانی رسول اللہ صلی اللہ میں میری امت کے اندر آخری زمانے میں لوگ ظلم کریں زیادہ دی کریں یعنی پانی زیادہ استعمال کریں گے جیسے ہمارا مشکل وقت ہے کہ ہم پانی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں پانی کو احتیاط نہیں کرتے اللہ کے نبی نے کہا پانی کو زیادہ استعمال نہ کرو اگرچہ تم ندی کنارے پانی کی نہر میں ہو تب بھی پانی کم استعمال کرنا جائج حس بھی ضرورت نمبر چار سر کے اوپر سے تین مرتبہ پانی انڈیل نہ جس سے پورے بدن پر پانی گزر جائے یعنی پانی جب تھوڑا ہو تو احتیاط کے ساتھ نہ نہ پڑتا ہے تو اس کے لئے تین مرتبہ پانی ڈالنے کا ذکر اس لئے ہے کہ تھوڑے پانی میں پورے جسمبر پانی گزرنا ہے کیونکہ جنابت کا جو غصل ہے وہ بال کی جڑت تک پانی پہنچنا ایک بال کی جگہ بھی خوشک رہے گی تو غصل نہیں ہوگا اور جو شخص نمبر پانچ سنت پر عمل کرنے میں انحراف کا اظہار کرے یعنی سنت پر عمل کرنے میں بولے یہ ہم سے نہیں ہو سکتا جیسے تابعی نے کہا ہم سے نہیں ہو سکتا اتنے پانی میں تو اس کے خلاف رد کرنے میں ترش رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے یعنی سختی سے ڈانٹا جا سکتا رسول اللہ اللہ جیسی ذات اقدس آپ ہم سے زیادہ پاک ساخ اور پاکی سفائی میں آپ سے بڑھ کون ہو سکتا ہے اور رسول اللہ کے بال میں ہم سے زیادہ ڈانے اور زیادہ ہونے کے باوجود ایک سا میں آپ حسول فرما سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ جو لوگ سنتوں کو جو اس طرح سے انکار کر دیتے ہیں یا رت کرتے ہیں تو ان کے خلاف سختی سے جواب دینا چاہیے اور نمبر چھے ایک ہی کبڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے اگر چھے امامی کیوں نہ ہو یعنی امام بھی کیوں نہ ہو ایک ہی کبڑے میں جائز ہے جبکہ پوری صدر کوشی ہو جائے حضرت جابر نماز پڑھائی تھی اس وقت مرجل میں تو یہ حدیث تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی اور یہ حدیث غسل کے باپ کی آخری حدیث ہے اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس سے پہلے کہ غسل کے احکام مسلسل تیسرا ہفتہ ہے کہ غسل کے بارے میں مختلف احکام ہمارے پاس سے گزرے ہیں تو جو لوگ درس کے اندر آتے ہیں یا درس سنتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پورے غسل کا جو باب ہے اس کو ہم پڑھیں اور سنیں اور ریکارڈنگ موجود ہے ان اسٹیگرام میں اور جیسا کہ ابھی کل جناب ساقیم صاحب نے اس کو آڈیو بنایا ہے اگر موقع ملتا ہے تو اگر بنا جئے تو یہ بھی بہت اچھا ہے کہ اس کا آسان ہے سننا اس کے کے ویڈیو دیکھنا لوگوں کو مشکل ہو جاتا ہے لیکن آڈیو آسان ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سنتوں کو دل و جان سے پڑھنے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے کیونکہ سنتوں پر محبت کے ساتھ عمل کرنا نبی کی محبت کی دلیل ہے اور جس نے میری سنت سے محبت کیا تو اس نے گویا مجھ سے محبت کیا اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی رفاقت جنت میں نصیب فرمائے اور آپ کی سنتوں پر دل و جان سے محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے تو صلی اللہ علیہ وآلہ نبی محمد وآلہ علیہ السلام